دشمن جان لے کہ پاکستانی قوم کمدور ہے نہ اس کا دفاع ایٹمی صلاحیت کا حامل پاکستان کسی بھی جاریت کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے کسی کو بھی ہماری دفاعی صلاحیت پر شک نہیں ہونا چاہیے پاکستان کیا کر سکتا ہے اپنے دفاع کے لیے اس بارے میں دیکھئے یہ ریپیوٹ الخالد پاکستان کا جدی ترین ٹینک ہے یہ پانچ میٹر گہرے پانی سے بھی گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہے الزرار سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پاکستانی ٹینک ہے 65 کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے چلنے والا یہ ٹینک 450 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے بغیر فائلٹ کا براک پاکستان کا بنایا ڈرون تیارہ ہے اور یہ 10 گھنٹے تک مسلسل پرواز کر سکتا ہے شاہبر بھی پاکستانی جاسوس تیارہ ہے جو 10 گھنٹے تک اڑ سکتا ہے یہ تیارہ رات کے وقت بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے جے اپ سیونٹین تھنڈر لڑاکہ تیارہ ہے جو پاکستان اور چین کا مشترکہ طور پر بنایا گیا ہے غوری پاکستان کا پہلا بیلیسٹک میزائل ہے یہ میزائل 18 سو کلومیٹر تک ایٹم بم کیمیکل بم یا پھر روایتی بم لے جا سکتا ہے شاہبر بیلیسٹک میزائل ہے اور یہ 1000 کلومیٹر تک کے فاصلے پر حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے حدف بن کی بیلیسٹک میزائل ہے اور یہ 1989 میں بنایا گیا میزائل 500 کلومیٹر تک روایتی اور جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے عبدالی زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل ہے اور یہ ہر قسم کا وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے حدف نائن نصر میزائل کا کامیاب تجربہ 2012 میں کیا گیا اس میزائل کی رینج 7 کلومیٹر ہے کروز میزائل بابر جوہری اور روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ 700 کلومیٹر کے حدف کو بہ آسانی نشانہ بنا سکتا ہے غزنبی میزائل 290 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے یہ روایتی اور جوہری دونوں ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے کروز میزائل رات 350 کلومیٹر تک زمین اور سمندر میں اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے یہ میزائل سٹیلیتھ ٹکنالوجی کا حامل ہے اور ریڈار پر دکھائی نہیں دے سکتا